یہ خواجہ میر درب کی غزل نمبر دو کلاس ٹیم کی غزل نمبر دو میرا جی ہے جب تر تیری جستجو ہے زبان جب تر لکھ ہے یہی گفتگو ہے تو دیکھو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عشق دو طرح کیوں تھی ایک عشق کے مجازی اور ایک عشق کے حقیقی عشق کے حقیقی کونسا ہوتا ہے حقیقی عشق جو اللہ تعالیٰ سے کیا جائے عشق کے حقیقی عشق مجازی کونسا ہوتا ہے یہ وہ عشق جو کسی بدلے سے کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ غزل میں کچھ شیر ایسے ہوتے ہیں جو آپ عشق حقیقی پر بھی فٹ کر سکتے ہیں اور عشق مجازی 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 تو میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے شاعر اس شیر میں اپنے محبوب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے جب تک میرے دم میں دم ہے میں تیری ہی عرضو کرتا رہوں گا زبان جب تک لگا یہی گفتگو ہے اور جب تک میری زبان چل رہی ہے یعنی میرا سانس چل رہے میں زندہ ہوں تو میں تیرے بارے میں گفتگو کرتا رہوں گا یعنی کہ اب تیرے عشق میں میں اتنا مجنوع ہو چکا ہوں کہ میری زبان پر اور کوئی گفتگو نہیں آتی سوائے تیری گفتگو کے کوئی ذکر نہیں ہوتا کسی اور کا ذکر نہیں ہوتا سوائے تیرے ذکر کے ٹھیک ہے دوسرا شیر ہے تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا تیری عرضو ہے اگر عرضو ہے شہر کہتا ہے اگر میرے دل میں کوئی خواہش ہے کچھ حاصل کرنے کی کچھ پانے کی تو فقط وہ تجھے حاصل کرنے کی خواہش ہے جب بندہ کسی کے عشق میں مجنوع ہو جائیں دیوانہ ہو جائیں تو اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی نہ اسے اچھے کپڑے تنہیں چھے لگتے ہیں نہ اس کا دل کرتا ہے گھنے پھرنے کا نہ اپنے جسم کا شہر رکھنے کا نہ سید و سبائی کا وہ شہر رکھتے ہیں اس کی عرضویں ختم ہو جاتی ہیں تمنا ختم ہو جاتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ میرے بھی ساتھ تمنا ختم ہو جاتی ہیں تیری عشق میں لیکن اگر کوئی خواہش باقی ہے تو وہ صرف تیری خواہش ہے تیرے حصول کی کہ تجھے میں حاصل کر سکوں یہی عرضو ہے اگر کوئی آئے دھو تیسرا شہر ہے کیا سیر سب ہم نے گلزار دنیا گل دوستی میں ہے جب رنگ و بو ہیں شہر اس شہر میں کہتا ہے گلزار دنیا گلزار کہتا ہے باغ کو شہر کہتا ہے کیا سیر سب ہم نے گلزار دنیا میں نے دنیا جان کی شہر کی ایک ایک شہر کی ایک ایک علاقے کی ایک ایک ملک کی شہر کی دنیا کو اس نے ایک باغ سے تشبیح دی گئے ایک باغ سے تو کینے لگائی پورے باغ کی میں نے شہر پردگرہ ایک بندہ ہے پورے باغ کی شہر کر رہی تو اس کو باغ میں سب سے پیاری چیز کیا نظر آئی ٹھول ٹھیک ہے نا کانٹوں سے تو وہ دوستی نہیں کرے گا کانٹے تو اس کو تقلیف دیں گے نا اسی طریقے سے باغ میں ہم گاغ بھی ہوگا اور چرنج پرنج بھی ہوگے تو وہ بھی اسے اچھے لگیں گے لیکن باغ کی اصل خوبصورتی کس میں پوشیدہ ہوتی ہے اسی کی میک کے لیے انسان جاتا ہے پھولوں کی خوشبو کے لیے اور وہ دیکھنے میں آنکھوں کو بلے بھی لگتے ہیں پھول تو شہر کہتا ہے میں نے پوری دنیا میں پورے باغ میں سہر کی تو مجھے جو پھول سے دوستی کر کے مدھا ہے اس کا عالم ہی کچھ ہو رہا ہے تو اس کو اگر عشق مجازی پر رکھا جائے شہر کہتا ہے پوری دنیا دنیا میں گھوم ہوں ایک ایک شہر ایک ایک نگر بستی بستی میں گھوم ہوں لگ رہا ہے میرے محبوب تجھ سے دوستی کر کے جو مجھے مزا ہے جو مجھے اتمنان قلب محسوس ہوا دلی سکون ملا وہ کسی اور سے دوستی میں نہ تھا اگلا شہر ہے خدا جانے کیا ہوگا جام اس کا میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند ہوئے تند ہوئے کہتے ہیں تلخی تھے بولنے والا تلخی تھے کراف لہجے میں شہر کہتا ہے کہ میں تو بہت بے صبر ہوں میری خواہش ہے کہ محبوب جل سے جل مجھے حاصل ہو محبوب کا قرب مجھے جل سے جل حاصل ہو محبوب کو میں پال ہوں میں بہت بے صبر ہوا ہوں صبر نہیں ہو رہا مجھ سے لیکن جو میرے محبوب ہے بڑا تند ہوئے ہیں بڑا کرک لہجے میں بات کرنے والے ہیں تو کہہ رہا ہوں خدا جانے اس کا انجام کیا ہوگا کہ دیکھنا میں اتنے پیار سے رغبت سے اس کی طرف جاتا ہوں وہ بے رخی سے مجھ سے پیش آتا ہے اور بڑے کرک لہجے میں تو پھر شاید گھبرا جاتا ہے کہتا ہے کہ کب تک سلسلہ چلے گا کب محبوب کا دل نرم ہوگا تو یہ مجھے حاصل ہوگا وہ مثل غالب نے کہا تھا ہم ہیں مشتاق وہ ہیں بیدار الہی ماجرہ کیا ہے کہ مجھے تو بڑا شوق ہے محبوب سے ملنے کا اس کا قرب حاصل کرنے کا مگر محبوب بیدار ہے الہی ماجرہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اگلا شیر ہے غنیمت ہے یہ دید و دید یارا جہاں مد گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے یہ بڑا پیارا شیر ہے دید دید و دید کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھنا دیدار غنیمت کا مطلب یعنی کہ میرے لئے یہی کافی ہے محبوب جو مجھے نظر آ جاتا ہے شاعر کہتا ہے شیر میں جو مجھے نظر آ جاتا ہے محبوب اکثر اس کا دیدار ہو جاتا ہے تو میرے لئے یہی بڑا تحفہ ہے یہی کافی ہے اگرچہ وہ مجھ سے گفتگو کرے یا نہ کرے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن مجھے گائے بگائے اس کا دیدار ہو جاتا ہے اس کی دید ہو جاتی ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں تو مجھے دل کو سکون مل جاتا ہے اور جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے کیونکہ زندگی موز کا کوئی پتہ نہیں ہے مند کا مطلب جہاں تب بند گیا بند ہو جانا جہاں مند گئی آنکھ 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 بند ہو گئے جہاں انسان کدم نکل گیا کیونکہ یہ دیکھو جتنے رنگ ہیں جتنے یہ خوشی ہیں یہ سب دوستوں کی صحبتوں سے قائم ہیں اور صحبتیں کس سے قائم ہیں انسان کے اندر زندگی ہوگی تو زندگی ہوگی تو یہ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے انسان میں اگر زندہ ہوتا ہے تو سب خوشی ہیں سب رنگ اسے اچھے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے محبوب مجھے ملے نہ ملے مجھ سے بات کرے نہ کرے لیکن کبھا سب بیدارت اس کا ہو رہے ہیں میں سو دیکھتا رہا ہوں کیونکہ جس دن میری آنکھ بند ہو گئی اس کے بعد کس نے کس ہو دیکھا ہے نہ میں ہوں گا نہ سو ہو گا میرے لئے تو کیا مدازی میں دمائی ہوں گا سب خوشی اللہ کے حوالے نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر جدر دیکھتا ہوں وہی روبر ہوئے سلام اللہ بڑا پیارا شہر ہے یہ نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر شاہر کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا دل نشنی ہے اتنا خصورت ہے اس کے انداز اتوار اتنے اچھے ہیں کہ میری جب سے اس پر نگاہ پڑی ہے جب سے میں نے اسے دیکھا ہے تو اب جس طرف دیکھتا ہوں مجھے وہی روبر ہو گیا وہی نظر آتا ہے جب میں نے مجنو کی قیفیت بیان کی تھی تاکہ جب وہ لیلہ کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا تو اس پر ہر طرف لیلہ ہی لیلہ نظر آتی اس میں ایک نات پڑھا رہا تھا تو رسول پاک کے عشق میں شاہر اتنا اتنا وہ گم ہو چکا تھا تو وہ کہتا ہے میں جس چیز کو دیکھتا ہوں خوبصورت پھول کو دیکھتا ہوں تو مجھے رسول پاک یہ آتا جاتے ہیں تو اسی طرف بندہ جب کسی کے عشق میں دیوانہ ہو جائے پاگل ہو جائے اتنا وہ کھو جائے اس کے عشق میں تو وہ اس کو آردر محبوب کے جلوے دکھائی جاتے ہیں تو لوگ اس کو دیوانہ سمجھنا سکتے ہیں تو نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر کس محبوب پر میری نگاہ پڑھ گئی ہے کہ جدر دیکھتا ہوں وہی روح بروح ہے تمہیں جاگی